فلمیں کسے بہر آکیش میں آپ کا سواگت ہے آج گیتکار گلشن باورا کی بات کریں گے انٹرنیٹ پر موجود انفرمیشن کے مطابق کلشن باورا کا جنم 12 اپریل 1937 کو شیخوپورا زلہ میں ہوا تھا آج یہ جگہ پاکستان میں ہے ان کا اصلی نام گلشن کمار مہتا پر اصل میں گلشن باورا کا جنم 13 اپریل 1938 کو ہوا تھا یہ بات انہوں نے خود ویوید بھارتی کے پروگرام میں بتائی تھی دیکھیں جی میرا جنم 13 اپریل 1938 کو زلہ شیخوپورا میں ہوا جو آج کل پاکستان میں ہے لابچند مہتا کی حویلی میں ان کے بیٹے روپ لال مہتا اور چمل لال مہتا بھی رہتے تھے ان کا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا ٹھیکے دار تھے روپ لال مہتا کے دو بیٹے تھے بنارسی داس مہتا اور گلشن کمار مہتا گلشن کی ماں دھارمک وچارو والی تھیں بھجن مندلی میں جایا کرتی تھیں گلشن کو بھی ساتھ لے جاتی تھیں گلشن بھی ساتھ میں بھجن گایا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایک آدھ لائن اپنی طرف سے بھجن میں جوڑ دیتے تھے یہی سے ایک گیتکار ان کے اندر تیار ہونا شروع ہو گیا تھا گلشن نے پہلی بار سینیما دیکھا تھا لاہور میں جہاں ان کی بوا رہتی تھیں گلشن بچپر میں اردو پڑھا کرتے تھے ان کے ٹیچر کا نام تھا اللہ دیتا بہن کی شادی کے بعد جب گلشن سکول پہنچے تو اللہ دیتا نے انہیں دو بینت مارے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو سکول لڈو لے کر آتے ہیں گلشن بینا لڈووں کے سکول چلے گئے تھے دیش کے بٹوارے کے سمیں گلشن نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا قتل ہوتے دیکھا وہ یادیں ان کے دل سے کبھی نکل نہیں پائیں گلشن کی بہن کوشلیا دیوی اپنے پتی سرداری لال خنہ کے ساتھ جائپور میں رہتی تھی گلشن بھی اپنی دیدی اور جیجا کے پاس پہنچ گئے گلشن کو دیدی اور جیجا نے ہی اصل میں پالا جب گلشن جائپور میں اپنی دیدی کے پاس رہنے لگے تو شروع میں انہیں ہندی سیکھنے میں وقت لگا تین سال گلشن جائپور میں رہے بڑے بھائی بنار سیداس مہتا کو جب دلی میں نوکری مل گئی تو گلشن دلی چلے گئے اور میٹرک دلی سے ہی کی گلشن کو ریلویز میں بومبے میں گوڈز کلرک کی نوکری مل گئی چودہ اگست انیس سو پچپن کو گلشن مہتا بومبے پہنچ گئے پندرہ اگست چھٹی تھی سولہ اگست کو انہوں نے نوکری جوائن کر لی ان کی تنخواہ تھی ایک سو سنتیس روپے آٹھ آنے گلشن اپنے جیجا سے ساٹھ روپے ادھار لے کر آئے تھے سب سے پہلی تنخواہ ملتے ہی انہوں نے ساٹھ روپے کا منی آرڈر اپنے جیجا کو بھیجا نوکری کے ساتھ ساتھ گلشن نے فلم انڈسٹری میں کام مانگنا شروع کر دیا تھا وہ ایک گیتکار بننا چاہتے تھے سب سے پہلا موقع انہیں سنگیتکار کلیان جی ویر جی شاہ نے دیا نائنٹین ففٹی نائن کی فلم چندر سینہ کا گانا تھا میں کیا جانوں کاہے لاغے یہ ساون متوالہ رے جسے لیتا جی نے گایا اسی سال کی فلم سٹہ بازار سے کلیان جی ویر جی شاہ نے اپنے بھائی آنند جی ویر جی شاہ کو ساتھ جوڑ کر اور ان کا نام ساتھ جوڑ کر سنگیت دینا شروع کر دیا کلیان جی آنند جی کے نام سے اس فلم میں بھی گلشن نے تین گانے لکھے آنکڑے کا دھندہ ایک دن تیزی سو دن مندہ محمد رفی نے گایا چاندی کے چند ٹکڑوں کے لیے ایمان کو بیچا جاتا ہے ہیمنت کمار نے گایا اور تیسرا گانا جو سب سے زیادہ پیمس ہوا تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے ہیمنت کمار اور لطا منگیش کرنے گایا اس فلم کے ڈسٹریبیوٹر تھے شانتی بھائی پٹیل ان کو گلشن کے لکھے گانے بہت پسند آئے گلشن کمار مہتاو کو بہت چمکیلے رنگین کپڑے پہننے کی عادت تھی انہیں ایسے دیکھ کر ہی شانتی بھائی پٹیل نے کہا تھا کہ یہ لڑکا تو باورا سا دکھتا ہے اس کا نام گلشن مہتا نہیں گلشن باورا ہی رکھ دیتے ہیں اور وہیں سے گلشن کمار مہتا کا نام ہو گیا گلشن باورا کہا جاتا ہے کہ سٹا بازار کے پوسٹرز پر بھی گلشن باورا کا نام لکھا گیا تھا اس پہ تین نام تھے ڈائریکٹر رویندر دوے میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنن جی اور گیتکار گلشن باورا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں گلشن باورا کی منوچ کمار سے بھی دوستی ہو گئی تھی جو فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اصلی پاپلیریٹی گلشن باورا کو اپکار فلم کے گانے سے ہی ملی میرے دیش کی دھرتی سو نہ اگلے اس گانے کے بارے میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو اپکار کے سپیشل اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا اس گانے کے لیے گلشن باورا کو فلم فیر بیسٹ لیڈیسسٹ اوارڈ ملا تھا اس کے بعد 1973 کی فلم زنجیر کے گانے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی کے لیے گلشن باورا کو فلم فیر اوارڈ ملا تھا زنجیر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ سیچویشن تھی جہاں ہیرو اور ہیروین کے بیچ ڈیولپ ہو رہا پیار گانے کے ذریعے دکھانا تھا اس سیچویشن میں گلشن باورا نے بہت ہی اچھا گانا لکھا چاہیے نہ در چاہیے محبت بھری ایک نظر چاہیے پردے پر یہ گانا گلشن باورا اور سنجنا نے گایا اس گانے کا بھی ایک انٹرسٹنگ قصہ ہے گلشن باورا نے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں یہ گانا ریکارڈ ہوا تھا ریکارڈ ہوتے ہی کلیان جی بھائی نے بول دیا اوکی ہے رفی صاحب سٹوڈیو سے بہار نکل گئے لیتا جی کو خود کی گائیکی میں ایک آدھ گمی لگی تو انہوں نے کلیان جی بھائی سے کہا کہ ایک بار اور ریکارڈ کر لیتے ہیں رفی صاحب سٹوڈیو کے باہر جا چکے تھے انہیں بولانے کے لیے کلیان جی نے آدمی بھیجا جسے رفی صاحب نے کہا کہ جب گانا اوکی ہو گیا ہے تو دوبارہ ریکارڈ کرنے کا کیا مطلب تب گلشن باورا نے رفی صاحب سے کہا کہ رفی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ گانا پردے پر کون گائے گا رفی صاحب نے کہا نہیں گلشن باورا نے اپنے بارے میں کہا یہ گانا اس ناچیز پر فلمایا جائے گا رفی صاحب نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا چلو ایک بار پھر ریکارڈ کرتے ہیں اور میں تمہارے انداز میں ہی گاؤں گا رفی صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے واپس آگئے ایک دو موزیشنز جا رہے تھے یہ سوچ کر کہ اب گانا دوبارہ ریکارڈ نہیں ہوگا انہیں رفی صاحب نے دوبارہ بلایا اور کہا کہ آؤ گانا پھر سے ریکارڈ کرتے ہیں اس طرح یہ گانا دوبارہ ریکارڈ ہوا گلشن باورا کو فلم انڈسٹری میں شروع میں کلیان جی آننجی نے کام دیا تھا پر آگے چل کے گلشن باورا کی آرڈی برمن کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی سب سے زیادہ گانے انہوں نے آرڈی برمن کے لیے ہی لکھے گلشن باورا کا کہنا تھا کہ آرڈی کبھی کسی کو جج نہیں کرتے تھے ایک بار جس کو دوست بول دیا تو بول دیا آرڈی برمن کی وجہ سے ہی گلشن باورا کی کشور کمار کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی اکثر تینوں محفل لگاتے تھے سات اگست انیس سو ستر کو گلشن باورا کی شادی ہو گئی تھی یہ لب میریج تھی اپکار فلم کے بارے میں آئی ایم ڈی وی پر جو انفرمیشن ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گلشن باورا اور منوچ کمار کی انبن ہو گئی تھی گلشن نے کہا تھا کہ منوچ اکثر کہتے رہتے تھے کہ میں نے تمہیں گانا لکھنے کا موقع دیا اور تمہیں فلم پھر اوارڈ ملا ایک دن گلشن باورا نے کہہ دیا تھا کہ میں نے گانا اچھا لکھا تھا تب ہی تمہیں پسند آیا تب ہی تم نے فلم میں استعمال کیا پھر ایک منچ پر منوچ کمار نے اپنے سٹرگل کے دنوں کے ساتھیوں کا شکریہ کیا پر گلشن باورا کا نام نہیں لیا یہ بات گلشن باورا کو بہت بری لگی گلشن باورا نے منوچ کمار کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ مسٹر بھارت ایمیج تو صرف ایک دکھاوا ہے اصل زندگی میں وہ ایک شرابی اور پورٹ ہے اس کی پتنی بھی پارٹیز میں سر عام بہت زیادہ شراب پیتی ہیں گلشن باورا نے ایز این ایکٹر بھی لگ بھگ بیس فلموں میں چھوٹے چھوٹے رولز کیے لگ بھگ ستر فلموں میں انہوں نے گانے لکھے نائنٹین نائنٹین نائن کی فلم ظلمی میں آخری بار گلشن باورا نے گانا لکھا سات اگست دو ہزار نو کو گلشن باورا یعنی گلشن کمار مہتا اس دنیا کو الویدہ کہ گئے تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے مجھے کہتے ہیں کلو کوال میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی ارے یاری ہے ایمان میرا وعدہ کر لے ساجنا جب آتی ہوگی یاد میری پیار ہمیں کس موڑ پہ لے آیا اگر تم نہ ہوتے ہیں عشق میرا بندگی ہے موسیقی